پورن سے آپ کا تعلق دوری یا قربت آپ سے پورن سے کا تعلق کیسا ہے؟ یہ سوال شاید آپ سے زندگی میں پہلی بار کیا گیا ہوگا پورن ایڈیکشن کے تناسل میں اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہونا صلی ہے اب پورن کے بارے میں جانتے ہیں اس سے چھوکا رہی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پورن سے ہمارا تعلق ریلیشنشپ جس نویت کا ہے ہم اس بارے میں کبھی اور نہیں کرتے ہیں یا آپ کی مراقب کبھی کبھار پورن سے بھی ہے یا آپ بوزانہ باقادری سے پورن سے ملتے ہیں کیا آپ بوزانہ دن میں کئی بار پورن سے چلیں کرتے ہیں کیونکہ پورن ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس بہت آسانی آجاتا ہے اس لیے زیادہ درد پرات کے ساتھ اس کا زیادہ بہت مضبط ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں کتبات سوچتے ہیں اور پھر میں جب بھی موقع ملے اس سے ملاقات کرتے ہیں جیسے کسی جگری کو اس کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ وقت بزارنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس سے گھنشہ کرنے میں جب بہت باتا ہے ایسے ہی کورن کی دوستے اکثر لوگوں کیلئے ہی اپنی سکسے اچھتا آگا ہوتا ہے اب جس شہ سے بھی باقیدرین سے جذباتی اور جسمانی طور پر واپستہ ہو جاتے ہیں اس سے ہمارا جذباتی رہت محسوس کرتے ہیں معاملہ جب جنسی روت کا ہوتا تو یہ معاملہ کہیں پڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں بچپن یا لڑکپن میں جب ہمارا پہلا ٹاکرہ کورن سے ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم پر اس کے کیا سرات ہوں گے بڑے وقت کاردونے کنکورن سے ہمارا تعلق خاصہ درہا اور مصبوط ہو چکا ہوتا ہے انہیں کورتا ہونے پر کسی صدق کنٹرول کرنا آ جاتا ہے ہمیں یہ اکتیار نہیں جاتا ہے کہ ہم اس رشتے کو اپنی زندگری میں جاری رکھنے آئے ہشتہ ختم کر دیں گے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ نسک مرد اور دس پی سکتہ واتین جو بچپن سے بڑے وقت کنٹرولی سے دیکھتے رہتے ہیں جو لوگ بڑے وقت کورن دیکھتے رہتے ہیں اور جو لوگ بڑے وقت کورن چھوڑ دیتے ہیں ان جو نوک پسند کے ملوم اور ملوم کے ترمیان یقینہ کچھ پتھ ہوتا ہے جو یہ دو اقسام کے محوظم تشکیل دیتا ہے پورن کی عادت زندگی کے حالات اور انفرادی کا جیبان کی وجہ سے بدلتی رکھی ہے نساز یا دور پر ایک ملوم پر اپنی مجونی اور طالب علمی کے زمانے میں کی جب وہ غیر شادی شدہ ہے زیادہ پورن دیکھتا ہے مگر جو تین بچوں کا باپ بانے کے بعد بہت دم کر دیتا ہے ایسے ہی ایک خاتون مجونی اور طالب علمی کے دور کے مقابلے میں محبن بننے کے بعد پورن کو ایک بے تکی شہ سمجھتے ہوئے کراہیت محسوس کرتی ہے عام طور پر پورن جتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے اسے اتنا زیادہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر بار پورن دیکھنے پر افورجنسی اندر پیدا ہوتی ہے جو وقت توجہ اور دوانائیں دورن دیکھنے میں لگاتے ہیں اگر دورن نہ دیکھیں تو مہی وقت توجہ اور دوانائیں اپنی شخصیت اور کام کو بہتر کرنے میں صرف رکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارا دارہ زندگی کے لئے کیدوں سے زیادہ مضبوط ہوگا اپنا کی پورن سے اس حصے میں آپ اپنے بارے میں جان سکی گئے کہ آپ کا پورن سے رشتہ جس نویت کا ہے امی اضافے کے ساتھ آپ نے پورن سے پوری اتیار کی اپنیوں کا اسکم آدھا پڑھاتے گئے آپ پورن چھوڑنے کی کوشش کر رہے گی یا پورن کے ساتھ آپ سمبر ہیں ہم دور ہم عمد شناف کریں گے جن سے پتہ چلے گا کہ ٹیپون کیسے آپ کا رشتہ مضبوط یا کمزور ہوا ہوگا ہے اس معلومات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پورن سے کارل آجائے سبھی ہے اچھا یا پورا مضبوط یا کمزور آپ کی اس کے سن میں دار جائیں گے پورن ایڈکشن کے تناثر میں آپ جس مقام محصدت پر دیں وہ آپ کا اپنا کی ادھرہ ہے جب آپ کو ایک بار اس کا شروع ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ خواب ہوگا کہ آپ اپنے لئے پورن سے دعوی کا کون ساروی مندخب کرتے ہیں پورن صرف غربت یا پورن سے دوری دو قسم کے عوامر پورن سے دعوی جو عوامر ایڈکشن کے دار ادا کرتے ہیں وہ کنیادی طور پر دو اقسام کے ہیں اول پورن سے روکنے والے عوامر جو پورن کے ساتھ ہمارے مشغولیت کی حسلہ شکلی کرتے ہیں عوامر پورن کی جانے روگت کو کمیاں ختم کرتے ہیں دو بھم پورن کو پڑھانے والے عوامر جو پورن کے استعمال کی حسلہ افضائی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی رکھتا رفظہ تو ان کی چندنی تنسگا بلکہ تنسگا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے جس کی بڑھتی چلی جاتے ہیں اور عوامر کو محسوس کی جزواتی اور جسمانی قورت پر کتنے پڑے ہیں قطعات میں ہر چکا ہے یہاں یہ بتانا کی ضروری ہے دو بھم قسم کے عوامرے جس ساتھ آدمی پر کام کرتے ہیں چنانچہ ایک ہی بھم جو ہم پورن کی طرف پہنچے جاتے ہیں جو اسی لگے جو پورن سے بھی کیے جاتے ہیں ایسے میں اصل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کونسا آمل ایفیکٹر زیادہ طاقتور ہے کسی آمل کا اثر آپ کی شخصیت پر زیادہ ہے اگر پورن کی طرف پہنچنے والا آمل پوی ہے تو آپ پورن کی طرف رببت رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ پورن دیکھے جائے اگر آپ کے اندر پورن سے دوری والا آمل زیادہ موسط اور پوی ہے تو آپ آپ کے ساتھ ساتھ جسمی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک جسے مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں پورن سے دوری ہم اوپر کی سندوں میں پورن چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے دو پنیادی عوامر کا دارو پر آ چکے ہیں پورن کی موسط شکلی اور پورن پیدا کرنے عوامر کو مزید چار عسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے علیف ذاتی سواد بے پورن سے محدود تجربہ جینی جنسی طور پر حفاظت اور تسلی کا احساس واو جذباتی قلوبت کے ہم اتنی تجربے کی خواہش جب ہم پورن کی موسط شکلی والے اور رکاوٹ جاتے والے عوامر کی پہرائی نہیں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پورن کے اثرات ہماری چکلی کیتنے گرہیں اور پورن سے جادو پہلے کیسے اثر ازاز ہاتے ہیں بہت سے لوگ نہیں جان جاتے ہیں کہ پورن کی موسط شکلی والے عوامر کو مزید چکے ہوئے پورن میں اپنی کوچسپی اور سکر کرنی ہم کر سکتے ہیں علیف ذاتی سواد ہم جو کام کرے گا کوئی میشن مطفد کریں اس میں ہماری جاتی پسند اور ناپسند کا بڑا بہتر ہوتا ہے کس لن کے کپڑے پہنتے ہیں بار کیسے بنانے ہیں کیا کھانا ہے کس وقت کھانا ہے کونسا ڈراما دیکھنا ہے کونسا اداکار فیورٹ ہے بغیرہ یہ معاملہ جنسی مطاہر کے ساتھ بھی ہے ہم کسی پسند کے جنسی منازل کو پسند کرتے ہیں اور کیسے جنسی منازل ہمیں ناپسند نہیں بعض منازل ہم دیکھتے ہیں بہت بہت ہم اچھے لگتے ہیں جبکہ بعض منازل میں ہمیں کوئی تلچسپی نہیں ہوتی بلکہ بعض سے تو کراہی دادی ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ عام بات ہے البتہ انہوں نے اضافے کے ساتھ کونسا پسند ناپسند ساہی میارت بدلتا رہتا ہے بعض افراد بتاتے ہیں کہ کونس کے بارے میں ان کے منفی ردمل ایسے ہی بے بنیاد محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی ناپسند دیدہ چیز کے کھانے پر اچانک ہم ردمل کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ اور نیردمن کا اس حق پر سپیانہ دوحانی مسئلی یا خلاف اپنے پر کرتے ہیں یا پھر کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں ہماری چاہ ساتھ پسند ناپسند جس کی کوئی محفظ توجہ ہمارے پاس نہیں ہوتی کئی لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پوراں دیکھنا یا اس کے بارے میں بات کرنا انہیں کوفت میں مطلع کر دیتا ہے انہیں اس میں کوئی لطف نہیں آتا پوراں فلم کی کہانی کتنی ہی پرکشش ہو اور اسے کتنے ہی جدید انداز میں فلم آیا گیا ہے جو اداکار اس میں کام کرتے ہیں وہ محض ایک رامہ ہوتا ہے اور ان کی حقیقی زندگی سے اس کا دور کبھی تعلق نہیں ہوتا پوراں کے مناظر کتنے ہی کلیمرائز تھیں انہیں یہ سب غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے حالا جو شہ وہ نہیں سنتی اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقتیوں پر بات جن ایسے لوگ اپنی پوراں کو پسند نہیں کرتے جو خطروں سے جاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں ایک ایسی حرکت کے دوران بھگڑ لیا جائے جو کسی طرح کی مناسب نہیں وہ اپنی پیادتی سے جاتے ہیں بعض افراد اس لیے اس سے دو کرتے ہیں کہ اس سے زہن آلودہ ہوتا ہے جیسے نقصان در کیمیکل جسم کو نقصان پانک جاتا ہے ان کے لیے پوراں کی ایسا ہزترناک کیمیکل ہے جو سہن کو اچھلا دیتا ہے پوراں ملنوں کو زیادہ لکھاتی ہے جبکہ ان کی نسبت خواتین کے لیے اس میں بہت کم کشیل پائک جاتی ہے کیونکہ خواتین کی جنسی پینکیسی کی خونی آگزار وقت وہ جذبہ کا ہے جو داری آگزیار اور ازیار مقنی ہے پوراں جسمانی آزا افاؤ پینکیسی کی طرف توجہ کرتی ہے پوراں دیکھنے سے خواتین یعنی کسی جنسی کی جان پیدا ہوتا ہے لیکن اس نفس یادی پیرو کے باوزر کو پوراں کو ناپسند کرتی ہی کیونکہ پوراں مناظر میں خواتین کی تظلیم دکھائی جاتی ہے دراصل پوراں بنانے والے بھی جانتے ہیں کہ ساتھ ہوئی ہے مگر پھر بیس کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ضرور چاہیے جیسے کمپیوٹر سمارٹ فون وغیرہ اور یہ چیز موٹ میں نہیں آتے دن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے بیس پوراں دیکھنے کے لیے وقت اور تنہائی پر آئی رسیز بھی کو چاہیے جب سوچیالیس کو پوراں دیکھنے کے لیے وقت مہت کرنی پڑتی ہے اور یہ چیز پوراں فون اس کے دنی آئی مکاوت بن جاتی ہے اس وجہ سے جو موٹ مصروف ہوتے ہیں ان کی پہلی سی 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 بھی پوراں شامل نہیں دھولتی لہٰذا وہ دوسری شیئر ایسا ہے اگرچہ بہت بڑا مواد فری میں تستیاب ہے اس کے باوجود اس سے کہیں زیادہ پوراں خرید نہ پڑتا ہے جو مختلف پوراں ویب سارٹس پر سبسکرکشن یا بنڈلس کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جن لوگوں کے پاس بہت پیس ہے وہ بڑی تعدادی انہیں یہ کریداری نہیں کرتی نیز باز اخراط ایسے بھی ملے چو فری کی پورن دیکھتے ہیں مگر انہوں نے پر سوڑے کبھی پورن کے لیے پیسر خرچ نہیں کیا آنا خبور شاہ کماتے ہیں ایک دوست سے اس موضوع پر بات ہوئی کی تو کہنے لگے کی یاد ڈولر دیکھ رہے وہ کام پہنچ گیا ہے میں اپنا میند سے کمایا ہوا بیسا اس عزیز کام میں کیوں پر بات کرتے ایک ملے والے چوب بند وقت نماز ہی سوالات کیے جائیں گے جب ایک سوال یہ بھی ہوگا دیکھ مال کیسے کمایا اور کیا بچ گیا دائیان کو سیم الگرز کورن سے ربط میں اوٹ ہونے کے اصواب کچھ نہیں وقت پیسہ یا ترجیح حال جب آپ کا کورن سے دعال کم ہوتا ہے تو یہ سوال کورن موسیقی